باب تین پس اے پاک بھائیو تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو اس رسول اور صدار کاہین اسو پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں جو اپنے مقرر کرنے والے کے حق میں دیانتدار تھا جس طرح موسیٰ اس کے سارے گھر میں تھا کیونکہ وہ موسیٰ سے اس قدر زیادہ عزت کے لائق سمجھا گیا جس قدر گھر کا بنانے والا گھر سے زیادہ عزتدار ہوتا ہے چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے مگر جس نے سب چیزیں بنائیں وہ خدا ہے موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے لیکن مسیح بیڑے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے اور اس کا گھر ہم ہیں بہت شرطی کی اپنی دلیری اور امید کا فخر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھیں پس جس طرح کے رول قص فرماتا ہے اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح غصہ دلانے کے وقت آجمائش کے دن جنگل میں کیا تھا جہاں تمہارے بات دادا نے مجھے جانچا اور آزمایا اور چالیس برس تک میرے کام دیکھے اسی لئے میں اس پشت سے ناراض ہوا اور کہا کہ اس کے دل ہمیشہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا چنانچہ میں نے اپنے غزم میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے اے بھائیو خبردار تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں بشرتے کے اپنے ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تم اس کے آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح کے غصہ دلانے کے وقت کیا تھا کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دلایا کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیلے سے مرس سے نکلے تھے اور وہ کن لوگوں سے چالیس برس تک ناراض رہا کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہی اور کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے سوہ ان کے جنہوں نے نافرمانی کی غصہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے